صدر سراج العلماء کیاڈمی مولانا محمد نئی مدین حسامی عادل نے اپنے دفتر واقعے پنجر شاہ میں میڈیا کی نمائندوں سے بات کرتے ہوئے عالم اسلام کے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارک بات دی اور انہوں نے لوگ ٹاؤن کے دوران شراب کی دکانات کی کشات کی پر ریاستی حکومت پر تنقید بھی کی اور کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزرالہ شراب پر پابندی آیت کرتے اور عبادت گاہوں کو کھولتے حکومت نے اس کے برقلاف کیا انہوں نے موجودہ حالات میں محلق کورونا وائرس کی بابا کے خاتمے کے لیے بارگاہ رب العزت میں دعا کی اپیل کی انہوں نے مزید تفصیلات سے بھی واقف کروایا نحمدہو و نسلی علی رسول کریم ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ سال رمضان المبارک عطا فرمایا اور اس کے تیس دن اللہ نے ہم کو رمضان میں روضہ رکھنے کی چوفیق عطا فرمائی ہے آج رمضان کا آخری دن ہے کھٹی دن ہے آج کے بعد رمضان ہم سے رخصت ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کو ہم سے خوش رخصت فرمائے اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کو شفاعت کا موقع دے گا رمضان اپنے ان لوگوں کے لئے شفاعت کرے گا جو رمضان کی خدر کیے ہیں اللہ تعالیٰ رمضان کی خدر کرنے والوں کو جب یہ رمضان شفاعت کرے گا تو اللہ اس کو خبول فرمائے گا اور یہ رمضان وہ مہینہ ہے جو خیامت کے یعنی دودخ سے بچانے کی ڈھال ہے یہ اتنا مبارک مہینہ ہے جو آج ہم اس کو جو ہے الودا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم پتا فرمایا مگر ایک قسم کی اس میں بیٹے نہیں رہی چونکہ حالہ دنیا تمام کے کرونا وائرس کی وجہ سے مختلف ہے ہمارا ملک بھی یہ وائرس میں مبتلا ہے اور اس کی وجہ سے لاکڈاؤن چل رہا ہے ہم اللہ کی عبادت مساجد میں جا کے نہیں کر سکے ہیں اور پھر جمعہ کے نماز بھی ہم مساجد میں نہیں پڑے ہیں اور اب کل انشاءاللہ عید کی نماز ہوگی مگر وہ بھی ہم عید گاہ میں اور مساجد میں ادا کرنے کے موقف میں نہیں ہیں تو اس لیے کل عید کی نماز کو آپ گھر میں یعنی شکرانی کی نماز ادا کیجئے اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرما دے گا اور انشاءاللہ ہم گناہ دار نہیں رہیں گے عید کی نماز ہو یا یہ کہ جمعہ کی نماز ہو دونوں کے شرائط ایک ہیں اس کے اندر جو ہے ازن عام کی ضرورت ہے کیونکہ بلک ہے معاملہ لاکڈاؤن ہے ازن عام کا مسئلہ ختم ہو گیا تو اس لحاظ سے جمعہ کی نماز بھی ہم پر پرد نہیں رہی اس لیے ہم جو ہے زہر کی نماز گھروں میں پڑھ لیتے ہیں اور ویسے ہی کل بھی عید کی نماز ہم پر واجب نہیں ہوگی کیونکہ لاکڈاؤن ہے اس لیے گھروں میں آپ جو ہے عبادت کر لیجئے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے نیتوں سے واقف ہے انشاءاللہ ہم کو گناہوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھا ہے اور ہمارے حکومتوں کا بھی ایک عجیب حال ہے وائرس آیا ہے اللہ کے حکوم سے اور اب اس کا علاج بھی ہوں گا تو وہ اللہ ہی کی مرضی کے ساتھ ہوگا اور ہماری حکومت کیا کر رہی ہے جو کام اللہ کے طرف سے ہونے کا ہے وہ کام کے اندر ہم کو جانے کی اجازت نہیں دے رہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم کی بھی مانگنے کے لیے ہم کو مساجد میں جا کے نمازیں ادا کرنا چاہیے وہاں اللہ کی عبادت کے لیے ہماری حکومت مساجد میں جانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے بند رکھی ہے اور اُلْتھا معاملہ ہے دیکھئے آپ شراب پانوں کو کھلا رکھے ہیں یعنی جہاں اللہ کا غضب ہے وہ معاملہ کھلا ہے جہاں اللہ کی رحمت آ سکتی ہے اس کو بند کر کے رکھے ہیں کہ یہ عجیب ہار ہے اُلْتھی گنگا بہ رہی ہے گل شنِ اجاز میں شاخِ گل پر زاغ ہے بل بل کفے سیاد میں یہ معاملہ ہو گیا ہے بل بل کو بیٹھنا چاہیے شاخِ گل پر مگر مصیبت یہ ہے کہ وہ سیاد کی جائے ترائی پر بیٹھا ہوا ہے اور شاخِ گل پر توبہ بیٹھ گیا ہے یہ ہار ہو گیا ہے آج کل تو ہمارے کو یہ چاہیے کہ حکومت ایک بول رہے ہیں کہ موٹے کپڑا لگاؤں ماسک پہنو ارے ٹھیک ہے بھائی یہ تو جو ہے کہتی آئی کی تجبیر ہے مگر اس سے وائرس دفعہ نہیں ہونے والا ہے اس کے لیے اللہ سے رجوع ہونا چاہیے اللہ تعالی فضل فرمائے تو انشاءاللہ تعالی وہ دور ہو جائے گا آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے آج کی رات یعنی کل جو عید ہے تو آج کی رات بہت بڑی متبرک رات ہے اللہ تعالی اس رات کی دعاوں کو خبول فرماتا ہے اس رات ہم لوگ اپنے گناہوں کی قوہ کیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سب خطاکار ہیں مگر اس میں وہ شخص یادہ بہتر ہے جو اپنے خطاوں سے اللہ سے معافی مانگے تو ہمارے کو چاہیے کہ اللہ تعالی کے درواز میں ہم رجوع ہوں اور آج کی رات ہم ایک ایک لمحے کو خیم کی سمجھیں اور اس کو کارامت بنا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اس رات میں یہ وائرس سے متعلق بھی اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی اس سے ہم کو محفوظ رکھے ہمارے ملک کو اس سے نجات عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ ساری دنیا میں بھی جو ہے اللہ تعالی اس وائرس کو ختم فرمائے تو یہ کام آج ہم کو کرنا ہے رات میں پھر انشاءاللہ تعالی عید ہوگی عید کے معاملے میں چتخے فٹر کی بھی بات میں آپ کو بنا دیتا ہوں کہ اس عید میں چتخے فٹر دینا ضروری ہے یہ گویا ایک معنی میں جان کی زکاة ہے یا جان کا صدقہ ہے تو اس لحاظ سے اپنے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان کے لیے چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہو یا کل پیدا ہوئے ہیں چھوٹے ہی ہیں مگر اس کے باوجود ان کے لیے بھی چتخے فٹر دینا ضروری ہے اس کے لیے حکم یہ رہے کہ ایک ستہا یہ پرانے زمانے کا ایک ناپ ہے اب آج کے دور میں مختلف لوگ الگ الگ بولے ہیں کوئی تحصے دیر کیلو کوئی پونے دو کیلو کوئی دھائی کیلو بارالا آپ دھائی کیلو سمجھ جائیے کہ ہر انسان کے طرف سے ہر نفس کے طرف سے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بچہ ہو اس کے طرف سے دینا چاہیے غریبوں کو اور وہ عید کی نماز کے وقت سے پہلے ان کو دینا ضروری ہے تاکہ وہ لوگ بھی کھا پی کر عید بنا سکیں یہ معاملہ آج کے رات کا گھت ایمپورنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے اور آپ سب دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو مسیبتوں سے بچائے آخر میں میں تمام مسلمانوں کو عید کی مبارک باجی پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا بو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسا ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے رمضان شریف میں اسی طرح سے ہم کو آئندہ کے زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے ہمارے پیدائش کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اللہ کے حکم پر چلیں ہم رمضان کی عبادت نہیں کیے ہیں رمضان میں عبادت کیے ہیں ہم اللہ کے حکم کے لحاظ سے تو اس لحاظ سے اللہ ہر سال ہر مہینے میں ہے ہر وقت ہے تو ہم کو آئندہ بھی رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اللہ کی عبادت میں اپنے وقت پر گزرنا ضروری ہے میں ان چند مختصر یعنی واقعات کے بعد اپنے تخریر کو ختم کرنے سے پہلے میں عوام الناس سے یہ پھر ایک دفعہ عرض کرتا ہوں کہ وہ کل عید کی نماز گھروں میں مت پڑھئے گھروں میں عید کی نماز نہیں ہوتی بجائے اس کے عید کی نماز کے بجائے شکرانے کی نماز پڑھئے اللہ تعالی ہم کو گناہوں سے محفظ رکھے گا اور آئندہ کے لئے اللہ تعالی سے دعا کرو مامر بھی اور راب بھی کہ ہم کو نیک اور ایک بنا دے وآخر دوانا عنی الحمد للہ رب العالمين